کتنے لوگ پریشان ہیں مجھے کال کرتے ہیں بیگم بگڑ گئی ایک صاحب کا فون آئے بتانی نہیں چاہیے ایسی باتیں لیکن کیا کروں یار اب بات بتاؤں گا تو پتہ چلے گا نا کیا ہو رہا ہے دنیا ایک صاحب کا فون آئے کہ میری بیگم کے کسی سے تعلقات ہو گئے وہیں یورپ میں کسی کنٹری سے تو میں نے کہا کیس کرو انہوں نے کہا یہاں کیس بیس نہیں ہوتا لبرل لوگ ہیں کیا ہے human rights آزاد ہیں یہ گھٹیا سوچ نہیں ہے پاکستانیوں کی طرح تو میں نے کہا تو پھر طلاق دے دو کتنے طلاق دوں گا آدھی جائدات گئی اور میری بیٹیاں بھی گئیں میری بیٹیاں بھی مجھ سے گئیں کل بیٹیاں بھی یہی کام کریں گی اممہ کو دیکھ کے تو میں نے کہا کہ پھر جو ہے وہ میں نے کہا پھر صبر کرو کہنے کیسے صبر کرو میرے سامنے اسکائپ پہ اس سے بات کر رہی ہے میں نے کہا رکھ کے دو تھپڑ لگاؤ کہہ رہے دو تھپڑ لگائے رکھ کے ٹیلی فون کرے گی اور کہاں ہو جاؤں گا میں جیل میں میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا رو رہا تھا رو رہے بندہ کہہ رہے کہ یار پھر میں نے کہا پھر ایسا کرو ساری جائداد یہاں ٹرانسفر کرو اور نکل لو پتھلی گلی سے کہہ رہے یہاں بھی بینک میں آؤں گا نا تو گورنمنٹ جب فیصلہ کرے گی تو ادھر کے بینکوں سے پیسہ نکال لے گی قانون ہے تو میں نے کہا پھر یہاں ٹرانسفر کر کے پیسہ نکال کے کوئی پروپرٹی خرید لو اس نے کہا یہ بڑا لمبا ہیڈک ہے لیکن بچیوں کا کیا ہوگا تین بچیاں کیسے وہ تو نہیں لاسکتا میں گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر حکومت پرمیشن نہیں دے گی میں نہیں لاسکتا کیا کروں میں نے کہا پھر ضرب الحبیبی زبیب محبوب کی مار کشمش کی طرح مٹھی ہوتی اور انجوائے کرو لائف کو کیا کرو لائف کو کیا کرو انجوائے کرو کیونکہ آپ کو لبرل بننے کا بہت زیادہ شوق اب میں نے کہیے کی حال ہے یا تو آپ بھی لبرل بن جاؤ غیرت لیس ہو جاؤ تو ٹینشن کیا ہو جائے گی ختم بولے کوئی بات نہیں چلی جب ہوتا ہے کوئی مسئلہ آپ بھی سکائپ پر بات کیا کرو کسی خاتون سے اس نے کہا اس کو تو تکلیف ہوگی نہیں اس کی وہ گئی اچھا ہے تو کوئی حل نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے ٹھیک 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 ہے نا ایک نہیں ہے سینکڑوں ہیں ایسے کیسز میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہے پھر میرے بیان کو غلط لے کے جائیں اچھی فیملیاں بھی ہیں ظاہر ہے عورتیں ساری خراب نہیں ہوتی جیسے کچھ مرد خراب ہوتے ہیں کچھ عورتیں صحیح ہوتی ہیں کچھ عورتیں خراب ہوتی ہیں خواتین کے بھی فون آتے ہیں مردوں کے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں سے ہمارے یہاں چکر چل رہے ہیں سب خراب نہیں ہوتے وہاں جو فیملیاں رہتی ہیں میں آپ کو ان سے بدگمان نہیں کر بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں بہت سے تو وہاں جا کے دیندار بنے ہیں بہت سے خواتین وہاں جا کے پردہ کر رہی ہیں لیکن میں جو آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی بتا رہا ہوں کیا بات چل رہی تھی آیا یہاں کیسے میں کوئی جو کیشن تھا تھی ہاں میں یہ اس کر رہا ہوں کہ کلچر ہی تو ہے جس کو بچانے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو یہاں بھی ہو جاتا ہے یہاں کم ہو رہا ہے وہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے بچے قابو میں نہیں ہیں تو میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ادھر آجاؤ پاکستان تو وہ کہتے ہیں یہاں لوڈ شیڈنگ میں نے کہا بھائی یہ ایک چیز ہے یا تو ایمان یا لوڈ شیڈنگ اگر آپ کی نظر میں ترقی کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے تو آپ وہاں رہیں لیکن پھر تمیز سے لائف کو انجوائے کریں پھر یہ مولویوں کو فون کر کر کے تنگ نہ کریں پھر جو ہو رہا ہے اسے کیا کریں تمیز سے برداشت مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے یورپ کا جب ان کا سفر ہوا تو انہوں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ ماشاءاللہ ایمان پر ہو تب ہی کسی عالم کا بیان سن رہا رہے ہو تم میں سے زیادہ تر لوگوں کی اولادیں ایمان پر نہیں رہیں گی بہت سے صحیح بھی رہیں گے لیکن ان اولادوں کی جو اگلی نسل ہوگی ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مومن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اور وہ تو بہت کئی سال پہلو نے پیشگوئی کی تھی جو لوگ ان کے بیان میں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی پیشگوئی بالکل درست ثابت ہوئی ہے